رسول کے حکم پر اللہ تعالیٰ نے سزا کی وعید دی ہے سزا کی وعید سنائیں اور اس میں دونوں حکم آئیں گے جو قرآن کا حکم پہنچا ہے وہ بھی اور جو آپ کا اپنا حکم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو جو لوگ اس رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں چاہے وہ قولاً ہو اعتقاداً ہو عملاً ہو فَلْيَحْذَرِ انہیں ڈرنا چاہئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یا خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کس چیز سے ان تصیبہم فتنہ کہیے فتنے میں کہیے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں او یصیبہم عذبن علیم یا کہیں ان پر دردناک عذاب نہ آ جائیں عذاب کی دھمکی اللہ نے دی کس چیز پر قرآن کی مخالفت پر اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو اب اس رسول کے حکم میں نزبت کس کی طرف کی ہے رسول کی طرف اس میں نہیں کہا اس رسول کا وہ حکم جو قرآن میں ہو اس کی مخالفت کرتے ہیں کنڈیشن ہے ایسی بغیر کسی شرط کے اللہ نے بیان کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چاہے وہ حکم قرآن میں ہو یا نہ ہو پھر کوئی آدم نے کہا ڈاڑی کا حکم قرآن میں نہیں ہے ڈاڑی کا حکم قرآن میں نہیں ہے جعوید غامدی وغیرہ کیسا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی داد دین لوگوں کو بعض وقت آدمی کیا کرتا سیریس چیز کو بھی لائٹ بنا کے پیش کرتا تو ضروری نہیں ہے بس وہ اس زمانے کا ایک دستور تھا لوگ ڈاڑی رکھتے تھے کوئی رکھے نہ رکھے چھوٹی رکھے بڑی رکھے تو ایسا کوئی اس بارے میں کوئی سیریس قرآن میں آیا تو کچھ آئی نہیں کہاں تک رکھو رکھو مت رکھو کچھ بھی نہیں ہے اس کو رکھنا ہے چاہے رکھے نہیں رکھنا ہے نہیں رکھے جبکہ حدیث میں کیا ہے وَأَعْفُ الْلِحَا داڑی کیا کرو رکھو چھوڑ دو داڑی رکھنے کا حکم نہیں ہے چھوڑ دینے کا حکم ہے کہاں تک رکھنا ہے کتنی رکھنا ہے آپ چھوڑو بھئی اس کو وہ خود اپنے آپ بڑھے گی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ حکم کہاں ہے قرآن میں ہے نہیں ہے یہ حدیث میں ہے یہ حدیث میں لیکن قرآن میں اتنا ضرور ہے کہ اتنی بڑی داڑی ہونا چاہیے کہ پکڑ کے کھیچی جا سکے نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب تور پہ گئے اور بعد میں دیکھا کہ قوم بیدگ گئی ذمہ داری کس کو دے کر گئے تھے حارم علیہ السلام کو تو کیا کیا غصے میں آگے موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام ہے آدمی کو ایک گھنسہ مارا بچارہ مر گیا ہو نیت بھی نہیں تھی مارنے کی نیت نہیں ہو کے مرا ہو بس مار دیا اس کو کہ بیدگ گو تو مر گیا ہو ایسے تھے ہو غصے والے اور خصوصاً انبیاء کا غصہ جو ہے یہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے جب دیکھا جس چیز سے بچا کے لائے ان کو اتنی تربیت کر کے سب کر کے پھر واپس سامری کے فتنے میں چلے گئے لوگ بعد میں معلوم ہوئے تو لیکن یہ لوگ شرک میں چلے گئے بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا غصے میں آیا ایک دن کیا کیا جو الوال لے کے آیتیں ہاتھ سے چھوڑ گئی اور سیدھ جا کے بھائی کی بال اور ڈاڑی پکڑ کے گھسیٹنے لگے کہا بھائی صاحب ایسا مت کرو ان کو سامری نے بھٹکا دیا میں تو کوشش کیا لیکن میرے بس ان پہ چلا نہیں وَعْبَلْ لَهُمُ السَّامری تو ڈاڑی کا تو ہے نا اس میں ذکر قرآن میں تو نبیوں والی ڈاڑیاں ایسی ہوتی ہیں ہاں وہ فرنچ ڈاڑی تو قرآن سے لینا ہی تھا اگر یہ بولنا تھا کہ قرآن میں ڈاڑی کا حکم نہیں ہے تو یہ تو کہتے ہیں ذکر تو ہے لیکن آدمی جب خواہش پرست ہوتا ہے تو چھپا جاتا ہے تو حدیث میں حکم ہے ڈاڑی بڑھانے کا کیونکہ اعفا کا مانا عربی زباد میں تکفیر کا بھی آتا ہے فَلَمَّا عَفَو قرآن میں کہا علماء امام البخاری اس کی تفصیل میں کہتے ہیں قَثُرُ جب وہ بڑھ گئے اسی لئے کہ لفظ یہ بھی آیا ہے وَقَثِّرُ اللِّحَا ڈاڑی بڑھاؤ فَلَمَا نے کہا کہ دونوں میں کیا مطلب ہے کہا کہ ڈاڑی چھوڑ دو گے تو بڑھے گی گھٹی ڈاڑی کیا ہوتی بڑھتی اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ بڑھے ایک سبب ہے ایک غائط ہے ایک سبب ہے اور دوسرا اس کی غائط ہے اس کا آخری حد ہے اس کی بڑھے گی وہ کر دیتا ہے ایمپورٹن نہیں کیونکہ قرآن میں نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا جس کوئی آدمی بعض وقت لوگ کیا کہتے ہیں بھائی یہ ایسا حکم نہیں جو کمپلسری ہے آپ کو کیسے معلوم پڑتا ہے کہ کمپلسری ہے کہا کہ اس پہ کوئی عذاب کی دھمکی نہیں ہے اس لئے اتنا لازم نہیں ڈاڑی رکھنا کہا ڈاڑی رکھو ڈاڑی بڑھاؤ حدیث میں کیسا ہے آدمی کیسا کرتا ہے ڈاڑی بڑھاؤ حدیث میں اس طرح سے آئے تو بڑھاؤ اس کو بڑھانا بڑھاؤ ڈاڑی بڑھانے کا جو حکم ہے اس پر کوئی وعید نہ ہونا یہ کیا اس کو حلکہ کر دیتا ہے ایسی کئی چیزیں قرآن کریم میں ہیں جو اللہ کے حکم ہیں لیکن ان پر وعید ہے نہیں ہے تو کیا آپ یہ کہو گی وہ ضروری نہیں ہے یعنی جس چیز پر وعید ہو وہی امپورٹن چیز ہوتی ہے بغیر عضو کے نماز پڑھنا اس پر کیا وعید ہے کوئی آدمی قرآن میں عضو کا حکم ہے کے نہیں ہے غصل کا ہے اسی حالت میں اگر نماز پڑھے قرآن میں کیا ہے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُو رُعُوسَكُمْ بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنَ اور احقیرات میں وَأَرْجُلِكُمْ بھی تو اب یہاں پر چار چیزوں کا حکم دیا ہے اوضو کرو اور جنابت کی حالت میں ہوتو غصل کرو اگر آدمی نہ کرے یہ حکم پورا تو جہنم میں جائے گا کیا یہ گناہ نہیں ہوگا تو قرآن میں کہاں یہ گناہ ہوگا اس پر سزا کی دھمکی ہے اس کو گناہگار قرار دیا گیا نہیں تو بھی جب قرآن کیلئے آپ قید نہیں لگا رہے تو حدیث کیلئے کیوں لگا رہے ہیں کہ جس چیز کا نبی کا حکم ہو اس پر وعید بھی ہونا چاہیے تب جا کے گناہ ہوگا ڈاڑی پہ کوئی وعیدائی نہیں اسی ٹھیک ہے لیکن قرآن میں تو وعیدائی ہے کہ رسول کے حکم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اگر دل سے مخالفت کرے تب تو کافر ہو جائے گا زبان سے مخالفت کرے نہیں مانتا کافر ہو جائے گا عمل سے مخالفت کرے گناہگار ہوگا کافر نہیں ہوگا عمل سے مخالفت کرے کہ کوئی آدمی ڈاڑی رکھنے کا حکم سن کے بھی نہیں رکھا ڈاڑی کاتتا ہے کافر نہیں ہوگا لیکن کیا ہوگا گناہگار ہوگا قرآن میں وعید اس کے لئے ہے کہ نہیں ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یعنی گمراہ نہ ہو جائیں کہ ایک نہیں مانا دو نہیں مانے گا تین نہیں مانے گا ہو سکتا انکار کرنے والوں میں چلا جائیں اور کہیں ایسا نہ کہ ان پر ددناک عذاب آ جائیں تو قرآن میں ان جنرل رسول کے حکم کی خلاف ورزی پر عذاب کی دھمکی آئی کے نہیں پھر ہر ہر بات کے لئے دھمکی ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول دیے حکم دے دیے اس کا ماننا کیا ہے لازم ہے العمر یدلو علی الوجوب علماء کے درمیان ایک معروف قائدہ ہے کہ اللہ کوئی حکم دے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دے تو اس کا ماننا کیا ہو جاتا ہے لازم پھر اس پر عذاب کی دھمکی ہو یا نہ ہو ایک اجمالی دھمکی ہے جو اس رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لئے ڈرنا چاہیے ان کو کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں یا عذاب ان پر نہ آ جائیں تو یہ تو دھمکی ہے اللہ کی طرف سے رسول کی مخالفت پر یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے سورہ نور آیت نمبر 63 تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے حکم پر وعید اجمالاً ذکر کی ہے ہر ہر حکم کا تذکرہ آیا نہیں آیا موسیقی موسیقی